آپ نے بہت سے ریکوست کی ہے کہ پلیز مکھل ہوگی کیسے دناتے ہیں کریم سے ہمیں یہ بتا دے تو آج میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہی ہوں لیکن پہلے آپ نے سرجو راشد بھولوگ کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے اور پھر نیسٹ آپ کو یہ اکیوٹی جو مفداری ہی اس کو غور سے دیکھ رہے ہیں یہ آپ جائیں گے نا مارٹیٹ میں تو وہاں پہ ملک شاپ ایک ہوتی ہے جہاں سے کریم ملتی ہے مکھن ملتا ہے گی ملتا ہے لیکن آپ پہ کریم لے کے آ رہی ہے اور یہ دیکھیں اس کریم کو ہم آگے آئیتا رکھائیں ان کو زور سے پکھائیں یہ دیکھیں نرا یہ میں جو کریم لائی تھی بازار سے اس کو میں بنا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو اچھی طرح سے ایسے بیٹ کرنا شروع کر دیں کرتے جائیں کرتے جائیں بیٹ اس کو اور یہ دیکھیں گا اس کا مکھن کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم زیادہ تیزی سے بیٹ کرتے جائیں گے جتنا تیزی سے کریں گے مکھن اتنی جلدی آ جائے گا اور یہ لاتے ہی آپ نے آج کل ٹھنڈ ہے نا تو آپ نے فریج میں نہیں رکھنا آپ نے جا کے جب کریم لے کے آنی ہے دودھ والے وہ جو کریم مکھن گھیب سیل کر رہے ہوتے ہیں نا کافی بڑی شاپ ہوتی ہیں ان کی وہاں سے آپ کو یہ کریم ملے گی تازہ کریم اس کو لا کے آپ کسی بطر میں ڈال کے تو اس کو جو ہے اس میں مدھانی کے ساتھ اس کو آپ بیٹ کرنا شروع کر دیں اسلام علیکم یہ دیکھیں ذرا میں اور راشید اپنے بچوں کے لیے یہ کریم لے کے آئے ہیں ہم مکھن بنا رہے ہیں اور پھر اس مکھن کا تیار ہونے کے بعد گھی بنے گا گھی بننے کے بعد ہم پنجیری بنا کے دیں گے بچوں کو ونٹر سیزن کا سٹارٹ ہو گیا نا اب پنجیریاں چلیں گی گاجر کا حلبہ چلے گا اور بہت کچھ چلے گا یہ تمام بیس پی جو ہے یہ یوٹیوب چینل میں آپ نے میرا چینل سجو راشید بلوز کو سب ستوائے کر لینا ہے وہاں پہ اس کو بوچ کرنا ہے اور ریس پی جتنی بھی ہے آپ کو وہاں پہ مل جائے گی راشید جلدی کریں مکھر منائے جلدی رہے ہیں گیم نہ کھیلیں مکھر منائے مکھر اب یہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی کہ میں نے کریم لاتے ہی پریج میں رکھ بھی میں نے اپنا لائف ٹائم دینا تھا دوسرے ایک میں میں وہاں بیار گئی دو بھینٹے دینے میرے لیے زیادہ ضروری تھے تو اس کو پریج سے نکالا ہے زیادہ چھنڈی ہو گئی ہے نا اپی کیوں موسم کرنا ہونے کی وجہ صرف کریں گی اس کو بیڈ کر چکے تو مکھر نکال لینا چاہیے لیکن میں نے تھوڑا لیت کر دیا پریج میں رکھنے سے زیادہ چھنڈی ہوگی کریں آپ جب آپ یہیں فیڈ کریں گیر کریں آپ جب یہیت حلوید مت کریں آپ جب مناتے ہو سیزم چل رہا ہو تو آپ جب سرین ہے Tak Laitر دیکھا تو اس کو بھیڈ کرنا چاہیے یہ مجھے راشت کہہ رہی تھے کہ میکنے اس کو بھیڈ کریں کہ مکھن نکال لیتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں نکال لیتے ہیں دائی کو مجھے دائی کو تائم دینے ہیں اور میں دائی میں ویاد گئی ہوں ابھی یہ دیکھیں کافی ہسندی ہو چکی یہ بہت جالگا تو اس کا مکھن نہیں بڑ رہا کافی ہم اس کو بیٹ کر رہے ہیں جیسے ہی مکھن بنے گا آپ ساتھ شیئر کریں گے یہ بچوں کو ہمیں نہیں بڑھا کے دینا ہے دیتی مکھن جب نکل آئے گا پھر دیتی کی بنے گا پھر پنجینی بنے گی بچوں میں گاجتہ حلوہ جاملوں کی پینیا عرصی کی پینیا اور پھر یہ اس کا کی جو دش ہے مزے مزے کی یہ بچوں کے ساتھ چلتی رہیں گی بچوں کو بڑھا کے دیتے رہیں گے آپ کو ساتھ شیئر کرتے رہیں گے آپ بہت ٹائم دینا مت بھولیے گا بہت کرتے رہے گا اور ہماری ریسپی ہے اس کو بہت کر کے اپنے بچوں کو بڑھا کے دے رہے گا شکر ہے ہماری محنت رنگ لے آئی ہے اس کو پیج میں رکھنے سے تھڈا کرنے سے بڑی مشکل ہوئی ہے اس کو کب سے بیٹ کر رہے ہیں اب یہ بیٹ کر کر کے کر کے ہم تھک گئے ہیں ابھی اس کا مکھن جو ہے بس تیار ہے یہ دیکھیں جب آپ مکھن بڑھنے لگا ہے آپ لوگ جب بھی کریں گے ہیں پوڑی چور پر اس کو بیٹ کرنا چلو کر دیں اکھر میں اکسی بطل میں ڈال کے پریج میں مت رکھیے گا اگلتی نہ کیجے گا یہ میں نے پریج میں رکھے بڑی دلتی کی ہے اور میں کافی دیر سے میں تھگ نہیں ہوں تو بیٹ کر کے کے مجھے آدھا گھنٹا ہو گیا اور یہ دیکھیں اب مکھن بڑھنے پہ آیا ہے یہ پریج سے دکھائیں جب آپ یہ دیکھیں ذرا یہ وزنی بھی ہو گیا تھوڑا گاڑا بھی ہو گیا اب یہ مکھن بن جائے گا یہ مکھن کا سٹارٹ ہے آپ دیکھتے جائیں گا یہ کیسے مکھن بنتا ہے دیکھتے جائیں یہ دیکھیں ذرا یہ بڑا محنت کا کام ہے سردیوں میں بہت پرابلم ہوتی ہے موسم تھنڈا ہوتا ہے تو کریم کو تھنڈا نہیں کرنا چاہیے ورنہ یہ مکھن آپ سے نہیں بنے گا آپ بیٹ کر کر کے تھک جائیں گے یہ دیکھیں ذرا اب میں تھک گئی ہوں لیکن پھر بھی میں اس کو بیٹ کر رہی ہوں کہ مکھن بن جائے کسی طریقے سے پھڑا پھٹ یہ دیکھتے جائیں آپ دیکھتے جائیں گا آپ آپ نے کیمرہ پیچھے نہیں کرنا ان کو دکھائیں ذرا کتنا میں بیٹ کر رہی ہوں تو اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ مکھن بننے لگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ ایسے شکر ہے شکر ہے شکر ہے ہماری کریم کا مکھن بن گیا ہے یہ دیکھیں اوہ خدا تیرا شکر میں سمجھ رہی تھی کہ کوئی آدھا گھنٹہ اور مجھے اس کو بیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ غلطی کر بیٹھی تھی اس کو فریج میں رکھنے کی زیادہ تھنڈا کر لیا سیزن ونٹر کا ہے تو آپ کو پتا ہے ونٹر سیزن میں چیز کو زیادہ تھنڈا بھی نہیں کرتے کیونکہ پہلے ہی سردی ہوتی ہے سردی کی وجہ سے یہ مکھن نہیں بنتا یہ دیکھیں کتنا پیارا ماشاءاللہ سے پاپ کونز کی طرح بن جائے گا برطن سے الادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ برطن سے الادہ ہو رہے پاپ کونز کی طرح بنے گا تو سمجھیں آپ کا مکھن تیار ہے پھر آپ اس کو بیٹ کرنا چھوڑ دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا مکھن تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت مکھن بن رہا ہے برطن سے الادہ ہو رہا ہے اس کی لسی بھی تھوڑی تھوڑی نکل رہی ہے جب اس کی لسی مکھن کی نکلنا شروع ہو جائے اور یوں مکھن پاپ پانس کی طرح ہو جائے آج سمجھیں کہ مکھن تیار ہے یہ دیکھیں برطن سے علاقہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں تھا اس میں ہم پانی مکس کریں گے تھوڑا سا زیادہ نہیں پانی مکس کر کے نارمل پانی تھنڈا نہیں گرمیوں میں تھنڈا پانی جو ہے اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا پتہ ہے اس میں برف بھی ڈالتے ہیں تاکہ اس کی مکھن موٹا موٹا آجائے لیکن ابھی سردی ہے تو اس لئے نارمل پانی میں نے جو سمپل پانی باٹل میں پڑھا تھا وہ اس پر مکس کی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے ہم بیٹ کریں گے ڈال کے پانی سادہ اور اس لئے کیسے یہ لسی لیدہ ہو جائے گی مکھن لیدہ ہو جائے گا یہ دیکھیں تھا دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں مکھن لیدہ ہو جائے گا اور اس کو ہم اب بھی دیکھیں لسی لیدہ کریں گے مکھن لیدہ کریں گے ٹھیک ہے اور میں نے ہینڈ واش کیے میں ہے آٹینشن نہ لیجئے گا کہ شاید سجو جو ہے ہینڈ واش کیے بغیر لگی ہے ہینڈ میں نے اچھی طرح سے واش کر لیے ہیں اور اس کو میں مکھن کو ایسے کر کے پیڑے کی صورت میں بناوں گی یہ دیکھیں نا یہ آپ کو کر لیں یہ دیکھیں ایسے نہیں میری مدد نے ہمیں بتایا کہ ایسے کر کے اس کو پیڑے کی شکل میں اپنے جو ہے آپ نے ہینڈ میں ایسے ایسے اس کو گھوانا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو آپ نے ایسے جو ہے کر کے اس کا لسی کو نکال لینا ہے اب یہ لسی اس کی نکلتی جا رہی ہے اور یہ خالی جو ہے مکھن یہ ہمارے ہاتھ پہ ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو لیدہ سے مطل میں ہم ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں اس کی طریقے سے ہم اور یہ مکھن لیں گے لسی اس کی لیدہ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہماری نان نیمہ جو تھی وہ ایسے بناتی تھی مکھن اور لسی جو تھی وہ نکل جاتی تھی ساری اور مکھن مکھن جو تھا وہ ہاتھ پہ رہ جاتا تھا اور اس کو لیدہ سے برطر میں ایسے ڈال دیتی تھی یہ دیکھے تھا اس کے بعد تھی آپ کی اپنی ملزی ہے اس کو مکھن یوز کریں اگر آپ گھیب لانا چاہتے ہیں تو ہلکی آنچ پہ آپ نے چولے پہ رکھیں اس کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا مکھن تیار ہے اور آج کی جو ریسپی مکھن بنانے کی تھی جن کو ہمارے سے یہ ریکوست تھی کہ پلیز بتا دیں تو وہ یہ یاد رکھیں اس طریقے سے مکھن بناتے ہیں لیکن سردیوں میں جب کریم لے کے آتے ہیں نا تو اس کو فریج میں نہیں رکھتے ہیں کیونکہ موسم سے پہلے ہی ٹھنڈ آیا ٹھیک ہے مکھن تیار ہے اس کو پلاسٹک باؤن میں ڈال کے فریج میں لکھنوں گی جب بچوں کو پنجیری بنا کے دینی ہوگی تو سوپے سامان لے کے آنگی اس مکھن ساتھ دھی بنا لوں گی اور بچوں کو پنجیری بنا کے دوں گی نیکسٹ اکٹیوٹی کے ساتھ پھر آپ سے ملتے ہیں اسی طرح آپ لوگ میری بیڈو کو بوچ کرتے رہیں اور آپ لوگ کے لیے میں سپیشل یہ بناتی ہوں اکٹیوٹیز آپ کے لوگ لیے کرتی ہوں تو اسی طرح ہی آپ لوگ جو ہے خوبیٹس بھی کرتے رہیں لائک بھی کرتے رہیں شیئر بھی کرتے رہیں بلوک کو اور بوچ تائیں ضرور کمپلیٹ کریں بوچ کریں ٹھیک ہے اور نیکسٹ اکٹیوٹی کے ساتھ پھر ملیں گے میں ٹاپ لٹ اوک کے جی گوڑ لٹی اللہ حفیظ